یہ دکٹر اگر ڈاکٹر کے ساتھ اچھا انسان بھی ہو تو پھر وہ یہ نہیں سوچتا ایک شخص ایکسیڈنٹ میں انجرڈ ہو گیا لوگ اسے اٹھا کر سٹیچل پہ ہسپیٹل لے کر پہنچے ہسپیٹل کی گینری میں سٹیچل تو وہ تڑپ رہا ہے ڈاکٹر کے پاس اس کے اٹھنڈنٹ پہنچتے ہیں کہ سب دیکھ لیئے اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جاؤ پہلے کاؤنٹر پہ فیض جمع کرو پہلے فارم بھرو تب میرے پاس آنا میں اس کو دیکھوں گا لیکن میرے پیارے اگر وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کے ساتھ اچھا انسان بھی ہوتا تو پہلے اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ان پروسس اور پروسیجر میں ڈال کر اس بچے کو ترپتا ہوا نہ دیکھ پاتا تو آج ضرورت ہے کہ ڈاکٹر ہو لیکن اچھا انسان بھی ہو ایک بار عوضہ جی لگا کے تو دیکھ پاک پڑ اللہم صلی علیہ وسلم مولانا محمد وعالی سکتنا مولانا محمد کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لڑھو قلم تیرے نے یہ جہاں چیز ہے کیا لڑھو قلم تیرے لائنکن سناو کما کانہتہو بادت خدا بزرگتوی قصہ مختصر یہ عقیدے کی بات ہوگئی یہ دونوں حضرات جتے ڈاکٹر اقبال صاحب شائر مشرق جناب ڈاکٹر اقبال صاحب اور تو شیخ صادی خدا جانے خیالات کی کن کن وادیوں میں انہوں نے سیر کیا اور سیر کرنے کے بعد جب ذہن ٹھیرا تو بس یہیں ٹھیر گیا کہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لڑھو قلم تیرے ہیں اور شیخ صادی نے جو نتیجہ نکالا شیخ صادی فرماتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے لا یمکن ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا آپ کی تاریخ کوئی آپ کے حق کے مطابق جیسا آپ کا حق ہے کر سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور یہ کوئی شیخ صادی کی عقیدت کی بولی نہیں ہے یہ حقیقت کی بولی ہے ممکن ہی نہیں ہے ممکنہ مشکل میں فرق ہے مشکل جد و جہد سے مشکل کو آسان کیا جا سکتا ہے لیکن جو چیز ناممکن ہو اسے ممکن بنانا اختیار ہی بھی نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا آپ کی تاریخ کوئی آپ کے حق کے مطابق جیسا آپ کا حق ہے وہ ایسی کوئی تاریخ کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ خدا کے بات زمین و آسمان میں جو بزرگ و برتر ذات ہے وہ آقا آپ کی ذات ممکن ہی نہیں ہے میں نے کیا کہا یہ حقیقت کی بولی ہے عقیدت کی نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے اس لئے کسی کی تاریخ اس کے حق کے مطابق کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کی حقیقت کو جانے جب تک اس کی حقیقت کی معرفت آپ کو نہیں ہوگی آپ کسی کی تاریخ اس کے حق کے مطابق جیسا اس کا حق ہے تاریخ کا آپ نہیں کر سکتے مجھے نہیں معلوم کہ آپ عالم ہیں کہ حافظ ہیں کہ قاری ہیں کہ پروفیسر ہیں کہ لیکچرر ہیں کہ فیزیشن ہیں کہ کیمسٹ ہیں کہ سرجن ہیں آپ کیا ہیں مجھے نہیں معلوم تو ظاہر ہے کہ پھر اگر میں آپ کی تاریخ کروں گا تو ایک کومن ورڈس ہیں تاریخ کے بس ویسی کر دو کہ آپ بہت اچھے ہیں آپ بہت اچھے دیکھتے ہیں آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے آپ بہت اچھے ہیں یہ کومن ورڈس لیکن مجھے معلوم ہے معنی فاروق صاحب کی حقیقت ہے اب جب ان کی معرفت ہے مجھے تو میں کہوں گا معنی فاروق صاحب بہت ہی متحرک انسان ہیں بڑے فعال انسان ہیں معنی قمردین صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد یہ مدرسے کی ذمہ داریوں کی حیات میں لیے سماتے تھے لیکن سارا وہ جن کے کندوں پہ آیا انہوں نے بڑی محنت اُس ذمہ داریوں کو پڑے ہی حسین انداز میں آج تک پورا کرتے چلے آ رہے ہیں خود بے غالم دی ہیں سمجھدار ہیں دانشمند ہیں اب ان کے بارے میں معلوم مجھے تو میں یہ تعریف کر رہا ہوں اگر یہ معلوم نہ ہوتا تو کیا کہتا ہے بہت اچھے انسان ہیں بڑا اخلاق اچھا انداز میں یہی کرتے ہیں تو پتا چلا کہ کسی کی تعریف اُس کے حق کے مطابق جیسا اُس کا حق ہے اُس کے مطابق تاریخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اُس کی حقیقت کو جانا جائے اب نبی کی تاریخ نبی کے حق کے مطابق کرنے کے لیے نبی حقیقت کی معرفت ضروری ہے نبی کی حقیقت کی معرفت ہوگی تو نبی کی تاریخ نبی کی حق کے مطابق ہو سکے گی کس نے کیا ہے نبی کی حقیقت میں مارفت کون کر سکے گا نبی کی حقیقت میں مارفت خیال ہوا تھا ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ کسی نے کیا ہو یا نہ کیا ہو نبی کی حقیقت کی مارفت کسی کو ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن ایک کو تو ہو گئی وہ جو بچپن میں ساتھ رہا وہ جو جوانی میں ساتھ رہا وہ جو سفر میں ساتھ رہا وہ جو ہجرت میں ساتھ رہا وہ جو غارے سور میں ساتھ رہا وہ جو آخری آرامگاہ میں بھی ساتھ ہوگا جسے دنیا افضل بشرباد الامبیاء ابتحقیق سیدنا ابی وقت میں صدیق کہتے گئے کوئی جانے نہ جانے یہ تو ضرور جانتے ہو یہ تو جانتے ہی ہوں گے لیکن میرے پیارے یہ خیال تھا لیکن جب ہم نے ان سیدنا صدیق اکبر سے ان سیدنا صدیق اکبر کونے صدیق اکبر اللہ اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی اس فکر میں لگا رہا اس کوشش میں لگا رہا کہ کوئی ایک کام جو نبی فرمائے صدیق اکبر سے پہلے میں اسے کر سکر میں اس کوشش میں پوری زندگی لگا رہا لیکن ابو بکر صدیق نے مجھے کبھی ایسا موقع ہی نہیں دیا نبی عشاء کے بعد اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر تعلیم و ترقیت واز و نصیحت فرماتے تھے اس شب میں نبی نے فرمایا کہ سنو جس نے مسجد میں جھاڑو لگایا آج تو جھاڑو لگانے کے لئے بھی ہم آدین مقرر کرتے ہیں اب نبی کی حدیث سنو آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں جھاڑو لگایا جھاڑو لگانے سے جو مسجد میں خاک ہے اس خاک کو جمع کیا ان کے ذروں کو جمع کیا تو ان ہر ایک ذروں کے بدلے جو جھاڑو لگانے سے تم نے جمع کیا جتنا بھی خاک جمع ہو اس میں جتنے ذریں کڑھائیں ہر ہر ذرے کے بدلے تمہارے عمال میں نیکیاں لکھے گا اللہ پاپا یہ نبی نے فرمایا سارے اصحاب نے سنا تحجد کے وقت تھی لوٹ کر عشاء کے بعد مسجد میں آتے تھے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے حیاتے ہمارے فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن ارادہ کیا کہ آج یہ کام ابو بکر سے پہلے میں کروں گا وہ گھر گئے اور تحجد کے وقت سے بہت پہلے مسجد نبی آگیا رات کا وقت تھا چرار معمول کر دیا گیا تھا مسجد میں اندیرہ تھا حضرت سیدنا عمر فاروق پہنچے آپ نے دروازہ کھولا جیسے ہی اندر داخل ہوئے کسی سے ٹکرائے پوچھا کون سامنے سے آواز آئی آپ کون ایک دوسرے کی آواز سن کو پہچان لیا پہتے ہمارے فاروق نے پوچھا ارے آپ کم آگئے میں تو سوچ رہا تھا کہ میں پہلے آیا ہوں لیکن آپ کم آگئے تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں گھر گیا ہی کب تھا جو واپس آتا وہ سیدنا سدیت اکبر اللہ حبہ کیا مقام ہے کیا مقام ہے سیدنا سدیت اکبر نبی جب رات میں آرام کے لیے اپنے گھر جاتے تھے تو ساتھ میں سیدنا سدیت اکبر ساتھ ساتھ جاتے تھے اور جب نبی گھر کے اندر داخل ہو جاتے تھے تو واپس سیدنا سدیت اکبر بھر نہیں جاتے تھے نبی کی چوکت پر سر رکھ کر وہیں لیٹ جاتے تھے پوری شب اس رخصار کو چوکت پر رکھتے تھے اور پھر جب آہاں تھوٹی تھی دروازہ کھلتا تھا اٹھ جاتے تھے نبی کے ساتھ ساتھ پھر مسجد نبی تشریف لے آتے تھے سبحان پوچھا سدی پی اکبر سے ایسے سدی پی اکبر سارے لوگ تو گھر چلے جاتے ہیں آپ یہی شب گزارتے ہیں نبی کی چوکھٹ پر معاملہ کیا ہے کہا تو عشق کی حالت کو کیا جا جائیں گا میں اس لیے گھر نہیں جاتا کہ ابو بکر کے عشق کو یہ گوارہ ہی نہیں ہے کہ جب نبی گھر کے اندر جائیں تو آخری دیکھنے والا میرے علاوہ کوئی اور ہو اور جب نبی گھر سے باہر آئے تو پہلے دیکھیں والا میرے علاوہ کوئی اور ہو واہ 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 سبحان اللہ اوہ سدی پی اکبر سبحان اللہ ان سے نبی فرما رہے ہیں ان سے فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں یا با بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہے زیادہ ضرور ہو بچپن میں ساتھ رہے جوانی میں ساتھ رہے گارے سور میں ساتھ رہے ہجرت میں ساتھ رہے اور آخری آرامگاہ میں بھی تم میرے ساتھ ہوگے لیکن یہ زیادہ ساتھ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لینا ایسے سیدنا ابو بکر صدیق سے نبی فرما رہے ہیں یا با بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا یہ نبی فرما رہے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا افضل نبی کے اس حدیث پر قول پر غور کیجئے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا رب کے سوا کسی نے نہیں جانا افضل رب کے سوا کی ایک لسٹ بنائیے یہ رب کے سوا کون کون ہے ایک ذہن میں ترتیب دیئے آدم رب کے سوا مور رب کے سوا شیس رب کے سوا سالے رب کے سوا یوسف رب کے سوا ابراہیم رب کے سوا اسماعیل رب کے سوا ذکریہ رب کے سوا یعقوب رب کے سوا یعقوب رب کے سوا عیسیٰ رب کے سوا موسیٰ رب کے سوا یہ سب رب تو نہیں ہے نا رب تو نہیں ہے نا رب کے سوا ہے نا اور آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں آپ بھی تو رب کے سوا ہیں آپ بھی تو رب نہیں ہیں تو کہنا کیا چاہتے ہیں کہ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا وہ تو صرف رب جانتا ہے میں کیا ہوں تو میں بھی نہیں جانتا تو اس کی حقیقت کو صفرہ بجانے ہیں اس کی حق تاریم اس کے حق کے مطابق کون کر سکتا ہے مولا علی مشکل کو شاہ آپ تصور کیئے کون ہے یہ مولا علی خانے کعبہ میں پیدا ہوئے بنو حاشن کے خاندان کے سارے بڑے چھوٹے لوگ آتے رہے حضرت مولا علی کو اپنی گود میں اٹھاتے رہے موارک بات بھی دی اور ایک صدمہ و غم لے کے بھی جاتے رہے چونکہ حضرت مولا علی نے پیدا ہونے کے بعد آنکھ نہیں کھولی یہ بات میں پتا چلا کہ آنکھ نہیں کھولی اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ نابی نہ پیدا ہوئے سارے بڑے چھوٹے آئے گود میں اٹھایا دیکھا موارک بات بھی دی اور غم اٹھایا کہ بطالب پہ گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ آنکھوں سے معذور ہے نابی نہ پورے قبیلے میں پورے مکہ میں یہ خبر پھیل گئی آخر میں سرکار رحمت تشریف لائے آقا نعمت تشریف لائے مولا علی کو آخر میں سب سے آخر میں نبی نے اپنی گود میں لیا جیسے ہی گود میں لیا پٹ سے علی نے آنکھ کھول دی اے علی آنکھ تو کیسے پتا چلا کہ کسی اور کی نہیں نبی رحمت کی گودے کہ اس حقیقت کو تم نہیں سمجھوگے تم نہیں سمجھوگے لیکن میں نے جو آنکھ نہیں کھولی کعبے میں پیدا ہو کر اس کعبے کو جس کو دیکھنے کی لوگ تمنا کرتے ہیں آنکھ ہیں گڑا گڑا کے کعبے کو دیکھتے ہیں سواب حاصل کرتے ہیں میں اس کعبے میں پیدا ہو کے بھی کعبے کو نہیں دیکھ رہا آنکھ بن کر رکھا تھا اس لیے کہ علی کا یہ ارادہ تھا کہ پہلے علی جانے کعبہ کو دیکھے گا پھر کعبہ کو دیکھے گا آنکھیں کھول دی ایسے وہ علی اللہ وہ علی فتہ مکہ کے وقت جب فتہ مکہ ہوا مسلمان کعبے میں پہنچے تو کعبے کے اندر نبی گئے اور ساتھ میں علی گئے باقی سب نیچے اب وہاں ہو کہہ رہا تھا اندر نبی اپنے آسائے مبارک کو بڑھاتے تھے ایک گھت کے گردن میں ڈالتے تھے اسے کھیشتے تھے گراتے تھے اس سر کے بل گردہ تھا علی اسے اٹھا کر باہر ٹھک دے تھے اور باہر جب آتے تھے تو صحابہ آؤ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئے یہ سلسلہ چلنا تھا ایک بڑا والا بوت اسے گرانا بھی ضروری تھا بہت بڑا تھا نبی نے ایسا بڑھایا اس کی ہائک تھوڑی اُلچی چیتی نبی نے علی کو بلائے علی در آؤ مولا علی پہنچے جی حضور کہا تم میرے شانے پر سوار ہو اور یہ میرا آسا لو اس بط کو گراؤ کہا حضور میں آپ کے شانے پر آپ میرے شانے پر آ جائیے میں آپ کو اٹھاتا ہوں اس بط کو گراتا ہوں کہا علی بات یہاں عدد کی نہیں ہے بات یہاں یہ ہے کہ میں تمہارے شانے پر سوار ہوں گا تو تم نبوت کے باہر پر اٹھا نہیں پاؤ گے اس لئے تم میرے شانے پر سوار ہو نبوت کا جو بوجھ ہے جو غزن ہے اس کو علی تم نہیں اٹھا پا پا اس لئے تم میرے شانے پر آؤ نبی نے اپنے شانے پر علی پہ لیا علی نے نبی کے آسا سے اس کو گرائیا لوگوں نے پوچھا علی جب آپ نبی کے شانے پر سوار ہوئے اور نبی نے آپ کو اٹھایا تو کیسا محسوس کی آپ نے کہا احساس کی بات چھوڑو میں نے جب اس بط کو گرائیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھایا تو مجھے کعبے کے اندر سے عرش محلہ نظر آیا عرش محلہ نظر آیا عرش محلہ نظر آئیسے ایسے علی وہ علی جو ہیجرت کی شب میں نبی نے اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ دشمنوں کے ارادے نیک نہیں ہیں مجھے وحی کے ذریعے باقابر کیا گیا ہے محاصرہ کر لیا گیا ہے گھات لگائے دشمن بیٹے ہیں کسی وقت بھی گھر کے اندر داخل ہوں گے اور مجھے باقابر کیا گیا ہے کہ مجھے ہیجرت کرنا ہے لیکن علی تم میرے ساتھ نہیں آرے ہو اس لیے کہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں تم علی یہیں دھیرو میرے بستر پر لٹایا صبح جب ہوگی تو پھر ان امانتوں کو جن کی جن کی امانتیں ہیں انہیں دیکھ کر پھر تم بھی آ جا جائے نبی گھر سے باہر نکلے علی کو اپنے بستر پر لٹایا دشمن اندر گئے وار کرنا ہی چاہتے تھے کہ کسی نے کہا کہ ارے بھئی چادر ہٹا کے دیکھتے لو چادر جب ہٹائی ہے کہ نبی نہیں ہے علی لیٹے ہاتھوں کو روک لیا پھر اس کے بعد علی صبح میں سب کی امانتیں باٹھ کر بات ہوگی حضرت کر کے مدینے پہنچے لوگوں نے علی سے پوچھا اے علی اس شب میں جب نبی کے بستر پر نبی نے آپ کو اپنے بستر پر لٹایا تھا تو کیا نیند آگئی تھی نیند آگئی تھی مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسام جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے علی اس دن جتنی گہری نیند سویا علی کو اس سے پہلے لئے گہری نیند نہیں آیا کہا علی کیا آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کتنا پرخطر وقت تھا کتنا پرخطر لمحہ تھا نبی کے دھوکے میں آپ کو بھی شہید کی آجا سکتا تھا کہ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہاں معلوم تھا مجھے کہاں پھر بھی نیند آگئی آپ کو خوف نہیں آیا کہاں نہیں خوف نہیں آیا گہری نیند آئی کہاں کیوں کہاں گروز علی سوتا تھا اس نے یقین نہیں تھا کہ علی کی صبح زندگی کے ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی زندگی کے ساتھ ہوگی تھی رب کا احسان فضل ہے کہ اس نے زندگی کے ساتھ علی کو بیدار کیا لیکن اس رات جب علی سویا تو پورے یقین کے ساتھ سویا کہہ رہے جس علی کی زندگی کی زمانت نبی نے علی ہو اس علی کو موت نہیں آسا جو کہ علی اگر شہید ہو گیا تو امانت میں کون باتے گا تو علی کی زندگی کی زمانت نبی نے لے لی ہو تو علی یقین کے ساتھ سویا اور گہری نیم سویا اس علی سے نبی فرما رہے ہیں ادھر سے نبی آ رہے ہیں ادھر سے علی آ رہے ہیں قریب آئے تو نبی نے علی سے فرمایا آیا ہی تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے جو تم دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے آپ تصور کیجئے تو جس کی حقیقت کی معرفت ارے حقیقت کی معرفت تو چھوڑیے جس نے جس کے حسن کی زیبائیس تک کسی کے رسائی نہ ہو جس کے حسن کو ستر ہزار پردوں میں چھپا کے رکھا گیا ہو جو حسن نظر آیا نبی کا اسے دیکھنے کی صحابہ میں تاب نہیں اور جو نبی کے حسن کو دیکھا صحابہ نے وہ حسن ستر ہزار پردوں سے چھپا ہوا حسن سا اسے دیکھنے کی تاب نہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کی روح زیبا کو ہم لوگ یک سر دیکھیں یہ ہم میں حمد ہی نہیں تھی آپ کے روح زیبا کو اچھمت تھا وہ مورانیت تھی ہم ایسا لگتا تھا کہ ہماری آنکھیں چنگا جائیں ہم نبی کے روح زیبا کو مستقل کانٹیو نہیں دیکھ سکتے تھے بس ایک چھلک دیکھتے تھے اس سے زیادہ کی ہم حمد نہیں کر پاتے تھے لیکن شاعروں کی فطرت میں عادت میں تجسس ہوتا ہے تیم کوئی ذہب ہوتا ہے تو یہاں تے حسان ابن سابیت وہ دیکھنا چاہتے تھے کیا اسے ڈائریکٹ تو دیکھ نہیں پاتے کچھ تو کیا جائے کہ نبی کے حسن کو دیکھا جائے نبی کے چہرے انور کو دیکھا جائے تو حسان ابن سابیت فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک طریقہ نکالا نبی کو دیکھنے کا ایک طریقہ نکالا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور دو انگیوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ کیا اور اس کے بیچ سے میں نے نبی کے حسن کو دیکھنا چاہا لیکن پھر بھی میں نبی کے حسن کو زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکا تو جس کے حسن کو سب سر ہزار پردوں میں چھپایا گیا ہو اس کی حقیقت کا عالم کیا ہوگا آپ دیکھو حسن یوسف بے پردہ ہوا حسن یوسف نے نقاب ہٹایا تو زیادہ نے مصر کی اونگلیاں کٹ گئی کس کی کٹی کس کی کٹی عورتوں کی اونگلیاں کٹی حسن یوسف بے نقاب ہوا تو مصر کی عورتوں کی اونگلیاں کٹی اور ہمارے آقا کا حسن سکسر ہزار پردوں میں تھا تو عرب کے مرد اپنی گردنیں کٹاتے ہوئے نظر آئے ہیں عرب کے مرد اپنی گردنیں کٹاتے ہوئے نظر آئے ہیں تو اس نبی کی حقیقت کو ہم کیا جانیں گے میرے پیارے ہم تو بس تعریف کر لیتے ہیں آپ دیکھیں نا ان اللہ و ملائکت و یسلون آر نبی یا یو لذین آمنوا سلو اللہ ہم سے کیا کہتا ہے سلو سلو پڑھو تم بھی مومنوں نبی پر درود و سلام کہا سلو آپ جواب میں آپ کیا کہتے ہیں اللہ ہم سلے وہ کہتا ہے تم پڑھو اور آپ کیا کہتا ہے اے مولا تُو بھیج دی دی یہ تو عجیب بات ہی ہم کہیں گے ایک گلاس پانی مجھے دے دو بھائی خود پیلیجے آپ یہ عدو ہے کی بھی عدوی ہے لیکن پڑھتے تو یہی ہیں اللہ ہم سلے اے اللہ تُو بھیج دے اللہ کہتا ہے سلو تم پڑھو جواب میں ہم کہا کہتے ہیں اللہ ہم سلے کیوں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں تیرے محبوب کی حقیقت کا پتا نہیں ہے اس کی شان کیا ہے اس کی شان محبوبیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں ہم تو بس پڑھ لائے ہیں تُو اسے اس تک پہنچا دے اگر ہمارے پڑھنے میں کچھ کمی رہ گئی ہو جو تیرے محبوب کی شائع نشان نہ ہو تو تُو اپنے فل سے کرم سے اپنے محبوب کی شائع نشان اسے بنا کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا جائے میرے پیارے ہیں جس کی حقیقت کی معرفت اب جو لو اتنا کتنا کنتو پرنتو بارگ لیکن چونچرا کی باتیں کرتے ہیں انہیں ہوش آنا چاہئے کہ اس کی حقیقت کو نہ کسی نے جانا نہ کوئی جان پائے رہے اس ذات کے علم پر اس کے علم غیب پر اس کے مقام پر اس کی عظمت پر گفتگو ایسی اقلوں پر خاص ہے جو اس کو موضوع گفتگو بناتے ہیں بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر رب کے بعد زمین و آسمان میں کوئی ذات ہے آقا بس آپ کی ذات ہے اتنا سمجھ گئے یہ عقیدے کی بات ہے اب اگر کوئی آپ سے بات کہے تو آپ سیدھا جواب لے دیئے گا بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر رب کے بعد زمین و آسمان میں اگر کوئی بزرگتو برطر ذات ہے تو بس میرے آقا کی ذات ہے اتنے اور کتنے کی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی سوال کرتے ہیں بتائیے آپ یا اللہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو اتراز کسی پہتا ہے یا پہ اتراز وہ تو طلبت پاک مدینے میں گمبت خضرہ میں ہیں اور تم یہاں کہہ رو یا رسول اللہ یا اللہ کہا کرو یا رسول اللہ نہ کہا کرو ایسے لوگ آپ کے بیچ ہوتے ہیں اب آپ وہاں سے پوچھیں یا اللہ مطلب کیا اس کا اے اللہ یعنی اللہ کو بلا رہے ہیں اللہ کو بلا رہے ہیں تو بلایا کسی کو کب جاتا ہے جب وہ دور ہو تو اسے بلایا جاتا ہے یا قریب ہو لیکن آپ کی طرف متوجہ نہ ہو تو بلایا جاتا ہے اب تم نے یا اللہ کہا تو کیا سمجھ کے کہا یا رسول اللہ کی بات تو چھوڑو پہلے یا اللہ پہ آو یا اللہ اللہ کو بلا رہے ہو کیا سمجھ کے بلا رہے ہو تم سے دور ہے ایمان گیا یا اللہ قریب ہے لیکن ہماری طرف دیکھ نہیں رہا یہ خیال تھیرا بھی ایک لمحے کے لئے تو ایمان گیا تو جو رب ہماری شہرک سے زیادہ قریب جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے جسے ہمارے ارادوں کی بھی خبر ہے اسے ہم بلا رہے ہیں لیکن یا اللہ کہنا حق ہے ہم بھی کہتے ہیں لیکن ہم جو سمجھ کر کہتے ہیں وہ ہم جواب دیں گے تم کیا سمجھ کر کہتے ہیں وہ جواب تم پر تو میرے پیارے جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے ذاتِ خدا مراد نہیں لیتے اللہ کی ذات مراد نہیں لیتے وہ تو ہر وقت ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے جو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اس سے مراد ہوتی ہے یا رحمت اللہ یا اللہ جو ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے یا رحمت اللہ اللہ کی رحمت خاص کبھی کسی طرح متوجہ ہوتی ہے کبھی کسی طرح متوجہ ہوتی ہے تو یا اللہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو ہم دعوت دیتے ہیں اللہ کی رحمت خاص کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو آؤ رب سے پوچھ لیں کہ مولا ہم یا اللہ کہتے ہیں تو تیری رحمت خاص کو دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں مولا تیری رحمت خاص کیا ہے آپ قرآن نہیں پڑھتا کہہ تو چکا ہوں وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلَا لَا 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 یہ میرا محبوب میری رحمت خاص ہے اسی لئے سننی کبھی یا اللہ کہہ کے رحمت حاصل کر لیتا ہے کبھی یا رسول اللہ کہہ کے رحمت حاصل کر لیتا ہے تو میرے پیارے نبی کی حقیقت کی معرفت نہیں ہے نبی پر سوالات پیدا کرتے ہیں ان کی اقلوں پر خواہ ہے اگر وہ گستات نہیں ہوئے تو اللہ انہیں ہدایت اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھے حضرات ابھی مدرسے کی دستار بندی ہوگی بچوں کو سند عالمیت اور سند حفظ حفظ کی دستار ہوگی اور عالمیت کی دستار ہوگی آج کے معاشرے میں ایک بڑا پروپیگنڈا ہے اور ایک بڑی کانسپریسی ہو رہی ہے غیر کانسپریسی کرنے ہیں شکار اپنے بھی ہو رہے ہیں کہ یہ مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے باقایتہ کورٹ تک یہ بات جا چکی ہے یہ جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اس سے ایک انسان تو کیا ملتا ہے یہ تو دنیا میں پیشے رہ جائے پران پڑھایا جاتا ہے حدیث پڑھایا جاتا ہے اس لئے کمپنسری ہے سب ویدھان کے کسی آرٹیکل کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے کہ ہر بچے کو چودہ سال کے انہوں تک دنیاوی تعلیم لینا مست ہے کمپنسری ہے یہ اس کا رائٹ ہے اور مدرسے میں بچوں کو بھیجنے سے یہ اس کے رائٹ کا خنن ہوتا ہے اس لئے ایسے بچوں کو مدرسے میں نہ بھیجا جائے یہ ایک یہ بات میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں یہ کورٹ تک جا چکی ہے ہائی کورٹ نے اپنے ججمنٹ کو ریزر کر رکھتا ہے یہ کانسپریسی لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے انہیں یہ بتانا چاہتا ہے میرے پیارے یاد رکھو دو طرح کی تعلیم ہے دنیا میں ایک دینی تعلیم ہے ایک دنیاوی تعلیم ہے تو دنیاوی تعلیم انسان کو ڈاکٹر بنائے گی انجینئر بنائے گی آئی ٹی انجینئر بنائے گی الیکٹرکل انجینئر بنائے گی آٹوموبائلس انجینئر بنائے گی کوئی انجینئر بنائے گی بینکرز بنائے گی فیزیشن بنائے گی ڈاکٹر بنائے گی سرجن بنائے گی یہ سب تو بنائے گی اب اس کے اگین سوال یہ ہوتا ہے کہ مدرسہ کیا بنائے گا حافظ بنائے گا عالم بنائے گا تو حافظ عالم بنائے گا اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا یہ کنفیوزن آپ کو بھی ہے لیکن میرے پیارے سنو گوھر سے سنو کہ آج دنیا کو صرف ایک ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے آج دنیا کو صرف ایک سویل انجینئر کی ضرورت نہیں ہے آج ڈاکٹر کو صرف ایک سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے آج دنیا کو ایک پروفیسر ہی کی ضرورت نہیں ہے آج دنیا کو لیڈر ہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان ہونے کی بھی ضرورت ہے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہو انجینئر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہو سویل انجینئر کے ساتھ ساتھ وہ سویل انجینئر ایک اچھا انسان بھی ہو آج دنیا کو سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ جس بھی پروفیشن میں ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہونے چاہیے اگر یہ پینٹاگون کے لیبرٹی میں ریسرس سنٹر میں بیٹھے ہوئے سائنٹس اگر اس اچھے سائنٹس کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہوتے یہ وہاں بیٹھ کر یہ نہ سوچ رہے ہوتے اس پر ریسرس نہیں کر رہے ہوتے کہ انسان کو ایک تھماکے سے زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں کو ہلاک کیا جائے ایک بم بنایا جائے کتنے لوگ ہلاک ہوں گے ایک ہزار نہیں کچھ اور تگڑا بناو اب کتنے ہوں گے دس ہزار نہیں اور پاورفل بناو اب کتنے ہوں گے ایک ہلاک نہیں اور پاورفل بناو اب کتنے ہوں گے ایک کرو اور پاورفل بناو پینٹاگون میں انسان کو ہلاک کرنے کا آنے واحد میں کرو انسان کو ہلاک کرنے کی تیاریاں منصوبے مزائلیں بنائی جا رہے ہیں اسکٹ مزائل بنائی جا رہے ہیں پیٹریارٹ مزائل بنائی جا رہے ہیں کروز مزائل بنائی جا رہے ہیں کیا یہ سب انسان کو زندگی دینے والی چیزیں ہیں یہ سب انسان کو حلاق کرنے والی چیزیں ہیں میرے پیارے اگر یہ پینٹرگون ہوں بیٹھے ہیں یہ سائنٹیسٹ سائنٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہوتے تو پھر انسان کو حلاق کرنے کی چیزیں نہ بناتے ہیں پھر وہ چیز بناتے جس کے بنانے سے اور بن جانے سے کینسر کے سارے مریض چھک ہو جائے جس کے بن جانے سے جو انسان محلک امراض میں مقتلع ہو رہا ہے اس محلک بر سے اسے شفاہ مل جائے تو پھر یہ انسان کو بچانے کی بات سوچتے ایک ڈاکٹر اگر ڈاکٹر کے ساتھ اچھا انسان بھی ہو تو پھر وہ یہ نہیں سوچتا ایک شخص ایکسیڈنٹ میں انجرڈ ہو گیا لوگ اسے اٹھا کر سٹیچر پہ ہاسپیٹل لے کر پہنچے ہاسپیٹل کی گینری میں سٹیچر تو وہ تڑپ رہا ہے ڈاکٹر کے پاس اس کے اٹینڈنٹ پہنچتے ہیں کہ سب دیکھ لیئے اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جاؤ پہلے کاؤنٹر پہ فیز جمع کرو پہلے فارم بھرو تب میرے پاس آنا میں اس کو دیکھوں گا لیکن میرے پیارے اگر وہ ڈاکٹر کے ساتھ اچھا انسان بھی ہوتا تو پہلے اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ان پروسیس اور پرسیجر میں ڈال کر اس بچے کو ترپتا ہوا نہ دیکھ پاتا تو آج ضرورت ہے کہ ڈاکٹر ہو لیکن اچھا انسان بھی ہو ضرورت ہے کہ انجینئر ہو اچھا انسان بھی ہو ضرورت ہے کہ سائنٹسٹ ہو اور اچھا انسان بھی ہو تو میرے پیارے مجھے بتاؤ یہ فقیر شفی گدائے جلانی دنیا کے سارے لٹیرچر اور سارے سبجکس کی ساری کتابوں کے چیلنج کرتا ہے پڑھنے والوں کو کیے پڑھنے والوں فیزکس کمسٹری بائیلوجی پوٹنی ہسٹری جیوگرافیا جو بھی تم پڑھتے شوشل سائنس ایکنومکس جو بھی تم پڑھ رہے ہو مجھے بتاؤ کمسٹری کے کس لسن میں لسن کے کس چپٹر میں انسان کو اچھا انسان بننے کی تعلیم موجود ہے کیا مہمیٹس میں انسان کو اچھا انسان بنانے کا کوئی درس موجود ہے کیا فیزکس کی کسی کتاب میں انسان کو اچھا انسان بنانے کا کوئی لسن موجود ہے کیا بوٹنی میں انسان کو انسان بنانے کا کوئی اچھا لسن موجود ہے کیا کمسٹری میں انسان کو اچھا انسان کیسے بنایا جائے اس کا کوئی چپٹر موجود ہے کیا الگیبرہ میں کوئی چپٹر موجود ہے کیا ماتھمیٹکس میں کوئی چپٹر موجود ہے کیا جیومیٹری میں کوئی چپٹر موجود ہے کیا شوشل سائنس میں کوئی چپٹر موجود ہے کیا ارتشاست میں کوئی چپٹر موجود ہے کیا فیزیس میں کوئی چپٹر موجود ہے کیا ایکنومکس میں کوئی چپٹر موجود ہے میرے پیارے دنیا کے سکول و کالیجز میں پڑھائی جانے والی کوئی بھی کتاب اٹھا لو اس میں تمہیں ڈاکٹر تو بنائے گی لیکن انسان بنانے کا کوئی چپٹر موجود نہیں ہے اور دنیا کو ضرورت یہ ہے کہ ڈاکٹر ہو لیکن اچھا انسان بھی ہو انجینئر ہو اچھا انسان بھی ہو تو میرے پیارے یہ دنیا کی کتابیں یہ بوکس یہ سلیبس ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے اندر کوئی پروگرام نہیں رکھتی اس روح زمین پر اگر کوئی کتاب ہے کسی ایک ہی کتاب ہے وہ ہے قرآن جو انسان کو اچھا انسان کرانے کا اپنے اندر چپٹر ہے نارے تکبیر نارے رسالت حضور قائد ملت مختار دوالم کانپرنس مدرسہ شربیہ مختار العلوم جشن دستار پزیلت واقعا اگر ایک لیڈر کے ساتھ ساتھ یہ راج نیتہ اچھے انسان بھی ہوتے میرے پیارے تو انسانوں کی لاشوں پر اپنے پرسیاں رکھ کر اپنی حکومت نہیں چلاتے پھر انسانوں کی فلاح و سلاح کے بارے میں سوچتے یہ راج نیتہ تو ہو گئے لیکن اچھے انسان نہیں ہو سکے اس لیے کہ رہنے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے اچھا انسان بنانے کا چیکٹر اچھا انسان بنانے کا درس اچھا انسان بنانے کا سبق اگر تمہیں کہیں ملے گا تو صرف قرآن ملے گا اور نبی کے فرمان میں ملے گا قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا یہ تمہارے باپ ہیں ان کی عظمت کو پہچانو ان کی دلشکنی مت کرو انہیں اوف تک مت کرو یہ کسی فیزکس اور کیمسٹک کتاب میں نہیں ملے گا یہ تمہاری ماں ہے اس کے قدموں کی نیچے جنت ہے یہ قول تمہیں کسی بھی کیمسٹکی اور فیزکس ایک مومکس کی کتاب میں نہیں ملے گا کسی پروسی کی دلازاری کرنا اس کے ساتھ ظلم کرنا پھر تم مسلمان کہلانے کے حق دار نہیں ہو یہ بات کسی میتمیٹس کی کتاب میں نہیں ملے گی یہ تمہیں نبی کے فرمان میں ملے گی میرے پیارے ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کا درس صرف یہ مدرسے دیتے ہیں مدرسے میں پڑھائی جانے والی وہ کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں وہ پڑھائی جانے والی کتاب جسے ہم حدیث کہتے ہیں ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کا تم پلیٹ سکھلے بس یہاں موجود ہے انسان کے حقوق کیا ہے انسان کے رائس کیا ہے ایک باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے پروسی کا پروسی پر کیا حق ہے انسان کا انسان پر کیا حق ہے انسانوں کی بات تو چھوڑو ایک حیوان کا کیا حق ہے ایک جنگل کے پیر کا کیا حق ہے بہتے ہوئے پانی کا کیا حق ہے ہر چیز کا حق اگر تمہیں ملے گا تو کسی دنیا کے سلے بس کسی فکس میں نہیں ملے گا یہ ملے گا تو صرف قرآن ملے گا یہ نبی کے فرمان ملے گا یہ تمہیں قرآن ہی بتائے گا یہ نبی کا فرمان ہی بتائے گا کہ سنو اگر تم ایک بھوکے پیاسے کتے کو پانی بھی ملا دو تو تمہیں سواب ملے گا ایک بھوکی بلی کو کھانا کھلاوگے تو تمہیں سواب ملے گا کسی ذاہر میں پڑا ہوا پتھر یہ گمان ہو کسی سوئی بھی ٹکڑا کے گر سکتا ہے اگر تم نے اس پتھر کو ہٹا دیا تو پتھر کے ہٹانے پہ بھی تمہیں سواب ملے گا یہ تمہیں قرآن ہی ملے گا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے یہ دنیا کے کسی اور سلیبس میں نہیں ملے گا یہ تمہیں قرآن ہی ملے گا یہ پوری انسانیت اللہ کا کمبہ ہے یہ کہیں اور نہیں یہ سب قرآن ہی ملے گا انسان کو انسان بنانے کی درس انسان کو انسان بنانے کی تعلیم اگر کہیں ہے تو وہ قرآن میں ہے وہ نبی کے فرمان میں ہے تو اے دنیا والوں ہم پر تبصرہ کرنے والے ہمارے خلاف کونسپریسی کرنے والے ہم سے پوچھتے ہو کہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے ہم وہ پڑھاتے ہیں یہ احسان ہے ہمارا کہ ہم وہ پڑھاتے ہیں کہ ہم وہ بناتے ہیں کہ جو اچھے انسان کو اچھا انسان بنائے جو ایک انسان کو اچھا انسان بنائے ہمارے اچیمنٹ کیا ہیں یہ جاننا چاہتے ہو کہ مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگوں نے کیا 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 ہے تو میرے پیارے اللہمہ فضیح خیر آبادی کسی کالیج یونیویسٹی کے نکلنے والے کا نام نہیں ہے اللہمہ اینائیت اللہ کاکوری یہ کسی اسکول و کالیج سے نکلے ہوئے کا نام نہیں ہے مہانا حسد مہانی یہ کسی اسکول و کالیج سے نکلے ہوئے کا نام نہیں ہے ہندوستان میں آزادی کا انقلاب پرفاک کرنے والے اور آزادی کو اپنی بلندی تک پہنچانے والے اس غلام بھارت کو آزادی دلانے والے کوئی اسکول و کالیج کے لوگ نہیں ہیں اسی مدرسے کے تعلیم یافتہ ہے اسی درزرگاہوں سے نکلے ہوئے ہیں اسی درزرگاہوں کے تربیر یافتہ ہے میرے پیارے تم ہم پر الزام لگاتے ہو ہم نے تو تمہیں کھانا پروز کر دیا تمہیں حکومت کرنی شروع کر دی قربانیاں تو ہم نے دی گئے اشفاق اللہ خانے فیضاباد کی جیلے پر سولی پر اشفاق اللہ خان چلے ہیں اللہمہ فضلہ خیر آبادی نے کالا پانی کی صعوبتیں شہلی ہیں اللہمہ علیہ اللہ کاکوری نے نجانے کتنے ظلم سے ہیں ظلم ہم نے سہا ہے بھاؤ ہماری جسموں پر لگے ہیں سزارے ہم نے جھیلی ہیں اس غلام بھارت کو آزاد کرانے کے لیے اور یہ سب کوئی ایک ہی اسکول و کالس کے پروردہ رہی ہیں سب ہی این درزرگاہوں کے تربیہ تیابتہ ہیں درزرگاہ سے لیے ہوئے ہیں میرے پیارے پہچانوں اپنے آپ کو میرے کارے قرآن پڑھنا الگ چیز ہے قرآن کو سمجھنا الگ چیز ہے تم نے سمجھ دیا کہ قرآن پڑھنا بھی ہمارے لئے ممکن نہیں ہے میرے پیارے یہ درزرگاہ میں جو نساب سلتا ہے اس سے عالم و فاضل بنتے ہیں یہ عالم و فاضل ہر شخص کو بننا ضروری نہیں ہے عالم و فاضل کا جو نساب ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف فنون ہیں کلام ہیں بلاغت ہے حکمت ہے منطق ہے یہ سارے نو ہے سرف ہے یہ ساری چیزیں ہیں جس سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے یہ بن کر لوگ عالم بنتے ہیں تاکہ یہ قرآن میں غور و فکر کر سکے یہ ایک چپٹر ہے لیکن آپ قرآن کی تمزکم اس انداز پہ تو پڑھئے قرآن کس کے لیے آیا ہے یہ مدرسے میں بچے جو پڑھتے ہیں سب ان کے لیے آیا ہے آپ کے لیے نہیں آیا ہے قرآن کا خطاب آپ سے نہیں ہے اللہ آپ سے مخاطب نہیں ہے کیا آپ سے مخاطب ہے آپ نے کبھی جاننا چاہا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے میرے پیارے اس کو جاننے کے لیے عالم برنا ضروری نہیں ہے اس کو جاننے کے لیے منطق و فلسفہ و کلام بلاغت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے پہو قرآن قرآن کو آپ نے جزدان میں لپیٹ کا رکھ دیا ہے کسی گھر کے بلد مقام پر اور کبھی کبھی گرد و غبار ساتھ پڑھتے ہیں کبھی تم نے قرآن کی آواز کو سنا نہیں ملے پیارے اس گوشے میں رکھاوا قرآن روز تمہیں آواز دیتا ہے تم سے یہ فریاد کرتا ہے کہ مجھ کو پہلے میں تیری روح تیری جان میں ہوں مجھ کو پہلے میں تیری روح تیری جان میں ہوں فائدہ کیا ہے کہ رکھے ہوئے جزدان میں ہوں واہ واہ قرآن کو پڑھو میں ایک پروگرام دیتا ہوں میرے پیارے ایک پروگرام دیتا ہوں ایک لائن قرآن کو روز آپ پڑھئے اولی وادی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بس اتنا اس کو پڑھ لیا اب اس کا سترجمہ کیا ہے وہ جہن میں نشی کرنی ہے اس طرح سے بھی اگر روز معمول بنا لیں ایک لائن یاد کرنے کا اس کا سترجمہ یاد کرنے کا میرے پیارے پھر خدا بھی یاد رہے گا فکر آخرت بھی یاد رہے گا اتنا نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے آج کے اس دنیا کے بھیر میں اپنی ایجنٹیفیکیشن کھو دی ہے آج مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا علمیہ حادثہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی شناک کھو دی ہے ہم بھی اسی انداز پہ جی رہے ہیں جس انداز پہ دنیا جی رہی ہے آج ہم اس انداز پہ نہیں جی رہے ہیں جس انداز پہ جینا ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا تھا ہمارے نبی ہمیں دیکھنا چاہتے تھے ہمارے غوث آزم ہمیں دیکھنا چاہتے تھے ہمارے خاجے خاجہ ہمیں پسند کرتے تھے ہم اس انداز کی زندگی نہیں جی رہے ہیں ہم نے دنیا کو دیکھا کہ بس کمانا ہے گھر بنانا ہے دولت اکھٹا کرنی ہے اور اپنے بعد اپنا سیکسے سر اپنا وارش دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے یہ دنیا کا انداز تھا اسی انداز کو فالو ہن کر رہے ہیں کہاں کیا آپ اللہ نے تو فرمایا تھا آپ کس کی زندگی کو فالو کر رہے ہیں دنیا کے لوگوں کی زندگی کو فالو کر رہے ہیں اور رب نے آپ سے کیا کہا تھا رب نے آپ سے کیا کہا تھا آپ نے دنیا کو آئیڈل بنا لیا امریکنس کو آئیڈل بنا لیا بیٹشنس کو آئیڈل بنا لیا جرمن کو آئیڈل بنا لیا جیپنیس کو آئیڈل بنا لیا رشنس کو آئیڈل بنا لیا آپ نے انہیں آئیڈل بنا لیا رب نے تو آپ سے کہا تھا تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے تم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو جس بھی مقام پر ہو تم پروفیسر ہو تو نبی کی زندگی دیکھو تم جج ہو تو نبی کی زندگی دیکھو تم یتین ہو تو نبی کی زندگی دیکھو تم کسی بیوی کے شوہر ہو تو نبی کی زندگی دیکھو تم ممبر نبی کے مجید نبی کے ممبر پر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والے کے فیصلے کو دیکھو اگر تم ایک مجاہی میں سمائی ہو تو جنگ کے میدان میں نبی کو دیکھو نبی کی زندگی ہر لمحہ زندگی کے ہر مقام پر تمہاری رحمائی کرتی بھی نظر آئے گی یہ فقیر شفیق کا قول نہیں ہے یہ رب کا چیلنگ ہے تم نبی کی زندگی دیکھو اٹھا کر دیکھو تمہیں جو بھی مشکلات آئیں تم دنیا میں اس کا حل تلاش مست کرو اپنی نبی کی زندگی پڑھو تمہیں اپنی اس مشکل کا حل نبی کی زندگی میں نظر آ جائے گا آز ظلم ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے جسٹس کے نام پر عامریت ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے میرے پیارے یہ مسئلہ ہے تمہارے سامنے تو تم آؤ نبی کی زندگی دیکھو نبی کی زندگی دیکھو یاد کر لو نبی تائف تشریف لے گئے تھے کچھ لینے نہیں گئے تھے لوگوں سے دینے گئے تھے کیا کرنے گئے تھے دینے گئے تھے جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی بہاروں کا مزہ دینے گئے تھے انہیں کہ آج آؤ اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں لوگوں نے کیا کیا نبی پر اسٹون تھروئنگ کی پتھر پھکوا آئے شاتر بچوں کو آگے بہایا پھر ان شرد بچوں نے پتھر پھکے پھر خود بھی لوگوں نے پھیکنا شروع کر دیا یہ تاریخ ہے تائف کی وادیوں میں نبی کی راہوں میں کانٹے بھی چھائے گئے یہ نبی نے ظلم سا یہ تاریخ ہے لیکن میرے پیارے آپ ذرا غور کرو لوگوں نے پتھر پھکے صحابہ نے نبی کا چاہوں طرف حسار کر لیا اردگرد جمع ہو گئے سارے پتھر آئے صحابہ نے اپنے جسموں پہ لیا لہو لہان ہوئے یہ تاریخ ہے لیکن تاریخ میں یہ نہیں دکھا سکتے کسی ایک صحابی نے بھی ان پھیکے ہوئے پتھروں کو اٹھا کر ان پھیکنے والوں کی طرف پھیکا ہو نہیں پھیکا ہے میرے پیارے سمجھو اسلام مسلس پاور سے نہیں پھیلا ہے اسلام پھیلا ہے اپنے افلاق سے اسلام پھیلا ہے گردار سے اسلام پھیلا ہے اپنے توازوں سے اسلام پھیلا ہے ان کے ساری سے اسلام پھیلا ہے خوہ ترگزر سے اسلام پھیلا ہے مرفت سے اسلام پھیلا ہے انسانیت سے درسی انسانیت سے اسلام پھیلا ہے میرے پیارے یہ کام تو تمہارے ذمہ تھا کہ تم اسلام کے مبلک بنو اب مبلک کیا بنوگے تمہاری جیب میں دس اربی ہوں گے تب نہ کسی کو دے گئے جب اخلاق خود تمہارے پاس نہیں تو دوسروں کیا دیا گیا جب کردار خود تمہارے پاس نہیں تو دوسروں کیا بات ہوگے میرے پیارے صرف لفظوں اور جملوں کے سن لینے سے اور نعروں کے لگا لینے سے تم باز مت نہ ہوئے تھے نہ ہوگے باز مت ہوگے تو پہلے اپنی صلاحات ہوگے تم سمجھتے ہو کہ دنیا کا سرمایہ اکھٹا کر لینے سے تم بہت کامیاب ہو جاؤگے تم رچیسٹ ہو جاؤگے ملینر بن کے تم کامیاب انسان ہو جاؤگے ملینر بن کے تم کامیاب انسان ہو جاؤگے چلینر بن کے تم کامیاب انسان ہو جاؤگے ملٹی چلینر بننے سے تم کامیاب انسان ہو جاؤگے لیکن میرے پیارے یہ تمہاری خام خیالی ہے خود کو دھوکہ دینا ہے یاد رکھو تم کامیاب اسی وقت ہوگے جب تمہارے دل صاف ہوں گے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی کیا ترقی کر لی اگرہ مجھے سمجھاؤ تو انسان نے کہا ترقی کی آج کی انسان نے بڑی ترقی کر لی آج کی انسان نے بڑی ترقی کر لی کہا ترقی کر لی بھائی انسان نے ترقی کی ہائی جہاز بنایا تو لوہے نے ترقی کی انسان نے کیا کیا جو لوہا زمین میں پڑا ہوا تھا آج آسمان میں اُڑلا ہے ترقی دل لوہے نے کی انسان نے کیا کیا انسان کی ترقی نہیں ہے میرے پیارے یہ لوہے کی ترقی ہے میٹل کی ترقی ہے میٹالیزم کی ترقی ہے مادنیات کی ترقی ہے انسان کی ترقی نہیں ہے انسان کی ترقی تو یہ تھی کہ ایک پڑوسی اگر بھوکا ہو تو ایک پڑوسی کے موں میں نوالا اس وقت تک نہ جائے جب تک اس پڑوسی کے موں میں نوالا نہ لائے انسانیت اگر اس مقام پر آپ کے اندر ہے تو انسانیت نے ترقی کی ہے انسان کو مار دینا انسان کو قتل کر دینا موب لنچن کرنا غریبوں پر تیچار ظلم کرنا یہ مانفتہ کی ترقی نہیں ہے انسانیت کی ترقی نہیں ہے ہاں ترقی ہے ظلم کی ہے حیوانیت کی ہے ترندگی کی ترقی ضرور ہے مانفتہ کی ترقی نہیں ہے میرے پیارے انسانیت کی ترقی تو یہ تھی کہ اگر کسی کے سینے میں درد ہو تو انسان وہ درد اپنے بھی سینے میں محسوس کرے میرے پیارے ضرورت ہے میں اس بات کی کہ اپنے آپ کو کامیابی کا راز کیا ہے کامیاب کون ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر تبھی آسکتی ہیں جب آپ کا دل صاف ہو اور دل کیسے صاف ہوگا اللہ تعالیٰ کو اشارت کرماتا ہے کامیابی کا راز ہی بتاتا ہے اور دل صاف کرنے کا انداز ہی بتاتا ہے کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل صاف کیے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اب ایک کامیاب انسان تو نماز سے اور ذکر سے اپنے دل کو صاف کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ رب کا وعدہ رب کا فرمان ہے میرے پیارے ضرورت ہے اس پہ عمل کرنے کی آج ہمیں لوگ دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کیا مسلمان ہیں کی کیا ہے نہیں کہہ سکتے پہلے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یہ مسلمان ہے کی نہیں ہے چلتے پھرتے انسان کو دیکھتے تھے یہ مسلمان ہیں آج تو آئی ڈی کارٹ دیکھنا پڑے گا پوچھنا پڑے گا تم پتا چلے گا تو میرے پیارے تم کو اپنی شناح اپنے جسم سے ہٹا کر اپنے آپ سے ہٹا کر مسلمان بننے میں زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے یا وہ شکل بنانے میں جو رب کا پسند ہے جو محبوب کی ادا ہے محبوب کی سنت ہے اس شکل میں رہنا زیادہ پسند ہے یہ فیصلہ آپ پر ہے تو میرے پیارے آپ اپنے آپ کو پہشانو آپ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح آزاد نہیں ہو یہ کلیر کنسپٹ ہے وہ آزاد ہے تمہیں فکروں جو چاہیں کریں لیکن اے قوم مسلم تم آزاد نہیں ہو تم نے اپنی جانوں کا سعودہ بازار مصطفیٰ میں کر لیا تم اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیٹ چکے ہو تمہارے پیروں میں شریعت کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں تم اپنی فکروں میں آزاد نہیں ہو تمہارے قدم تو جس طرح بڑھیں گے اس سے پہلے تمہیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے اس حمد سے ہمارا رب راضی ہوگا کے نہیں ہمارے آقا راضی ہوں گے کے نہیں ہمارے اولیاء اکرام راضی ہوں گے کے نہیں پہشانو اپنے آپ کو جب تک ہم اپنے اندر یہ نمائع تبدیلی نہیں لائیں گے ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں کہ لفظوں سے جملوں سے نعروں سے نہ انقلاب کبھی آیا ہے نہ کبھی انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا تو آپ کے عمل سے انقلاب آئے گا آپ کے کردار سے انقلاب آئے گا آپ کے حسن سلوک سے انقلاب آئے گا آپ کے عفو و درگزر سے انقلاب آئے گا آپ کی انکساری اتوازوں سے انقلاب آئے گا آپ کی مروت و محبت سے انقلاب آئے گا آپ کے کردار کے حسن سے انقلاب آئے گا با کردار مسلمان بنو با اخلاق مسلمان بنو اور میرے پیارے بدلہ لینے کی بات چھوڑ دو لوگ کہتے ضرور ہیں کہ جب تک بدلہ نہیں لے لوں گا سکون نہیں ملے گا لیکن میرے پیارے میں اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ بھی تجربہ کر لیجئے گا آج تک مجھے کوئی ایسا انسان نہیں ملا جو بدلہ لینے کے بعد سکون سے ہو یہ دعویٰ ضرور ہے کہ بدلہ لے لوں گا تو سکون مل جائے گا کہتا ہے بدلہ لے بھی لیا لیکن بدلہ لے کر کسی انسان کو میں نے آج تک سکون میں نہیں دیکھا اس لیے کہ بدلہ لینے میں یہ رب کو پسند نہیں ہے جو چیز رب کو پسند نہیں ہے اس میں سکون کہاں سے مل سکتا ہے لیکن ہاں میرے پیارے ہیں یہ فقیر شفیق گدا ہے یہ لانی تم کو ایک دیتا ہے آئیڈیا دیتا ہے سکون چاہیے بدلہ لے کے تو سکون نہیں ملانا کسی کو معاف کر کے دیکھو بدلہ لے کے سکون نہیں ملے گا لیکن کسی کو معاف کر کے دیکھو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی دن کسی کو معاف کر کے دیکھو پھر دیکھنا کتنا سکون ملتا ہے کتنا دل کو قرار ملتا ہے کتنے حوصلوں میں بلندی ملتی ہے اس لئے کہ معاف کرنا یہ رب کو پسند ہے اور جو چیز رب کو پسند ہے اسی میں سکون ہے اسی میں قرار ہے اسی میں اتمنان ہے میں بس ایک بات کہہ کے رخصت کر دیتا ہوں کہ معاف کرنا ایک شخص تھا جو دنیا کی ساری برائیاں اس میں سکون تھا بڑا شروع تھا نشا بھی کرتا تھا قتل و غادری بھی کرتا تھا دھنڈا گردی بھائی گری سب اس کے اندر کی سارے لوگ دیکھ کے اسے راستہ بدل دیتے تھے ایک بچارہ بہت ہی کمزور آدمی تھا بس اسی کے گلے پڑھ جاتا تھا وہ بچارہ در کے مالے کچھ بلتا بھی نہیں تھا تو وہ ہوں ہوں کرتا تھا وہ اسی کو سناتا تھا پوری کائنات میں وہی ایک آدمی تھا جو اس کو سنتا تھا وہ شخص مر گیا جب مر گیا اس شخص نے اس کو خواب میں دیکھتا خواب میں نظر ہے اب تو مر چکا ہے نہ اب وہ حمد والا والا پوشہ اب پتا چلا تمہیں دنیا میں بہت زیادہ گنڈا گردی برماشی کر رہے تھے اب مرنے کے بعد تم سزا میں آئے گئے دنیا پتا چلا لیا اس نے کہتے ہو پوشہ تو وہ رونے لگا رونے لگا کہ ہاں بھائی تم صحیح کہتے ہو میرے عمال تو بڑے خراب تھے دنیا میں میں نے کبھی آخرت کو یاد نہیں کیا اپنے آپ کو پہشان نہیں ظلم بے ظلم کرتا رہا اور یقینا مجھے سزا دکھائی دی گئی جو میرے گناہوں کے سزا تھی وہ مجھے دکھائی گئی اگر میں اس سزا میں مبتلا کر دیا یا تھا تو یقینا میں بہت پریشان ہوتا لیکن اب بڑا کریم ہے اس نے میری خطاؤں کو مانکتا دیا اب وہ دوست اس کا حیرہ زدہ کہ تجھ جیسے پاپی کو اللہ نے مانک کر دیا آخر تیرے پاس کون سا عمل تھا جس کی ویسے تجھے مانکتا دی مجھے دیرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی عمل تیرے پاس تھا خود اس سے ظلم ہی کرتا تھا اس نے کہاں بھائی تم صحیح کہتے ہو میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا بس بات یہ ہے کہ میں روز گھر جاتا تھا نشے کی حالت میں اور کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر اور اپنے بیوی بچوں کو مارتا تھا یہ روز کا میرا معمول تھا لیکن ایک دن میں گیا اپنے گھر دوس دن میری بیوی نے دال میں نمت زیادہ ڈال دیا تھا میرے پاس ماننے کی وجہ بھی تھی اس کے پاس لیکن پتہ نہیں کیا میرے دن میں یہ خیال آیا کہ آج اس نے چلو روز تو کھانا بناتی ہے آج غلطی ہو گئی ہو گئی میں نے کچھ نہیں کہا اسے معاف کر دیا اس دن جو میں نے معاف دیا اس معافی کے بدلے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تو میرے پیارے بدلہ لینا تمہاری پہچان نہیں ہے معاف کر دینا تمہاری پہچان ہے اپنے آپ کو پہچانو اپنے اندر جل جہتی اور محبت پیدا کرو اس ادارے کو جہاں یہ ہے اسے اور آگے لے جانے کی ذمہ داری آپ کی ہے یہ اچھے انسان بنانے کی انڈسٹری ایفیکٹری ہے کالیج انڈسٹری میں تمہارا بچہ انڈینئر بن جائے گا اور جب کہیں اچھی سرویس میں چلا جائے گا شادی بھی آہوگی نا تو پھر تمہاری جگہ گیٹھی پہ رکھے گا اگر اچھا انسان نہیں ہوگا کہ اب بادہ گھر کے باہر ہو رات بار خانستے ہو بچے سو نہیں پاتے ہیں تو یہ انڈینئر بنانا تمہارے کام نہیں آئے گا انڈینئر بنانے کے ساتھ ساتھ اچھا انسان ہی بناوگے تو کہے گا کہ میرے باپ بیمار ہیں میں اپنا کمراش سوڑتا ہوں تاکہ میرے باپ یہاں رہیں میں باہر سوتا ہوں بچوں کو لے کر اگر اچھا انسان ہوگا وہ بیٹا تو یہ سوچے گا اگر صرف انڈینئر ہوگا تو کہے اببا میں نے باہر ایک جھوپڑی بنا دی ہے آپ تو رات بھر خانستے آتی ہے آپ نہیں سوئی گے اور یہ اتمنان نکھی ہے اگر اچھا انسان اچھی تربیت بچوں کی نہیں بھیجے گا تو یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے آپ بہت زیادہ اس معاملے میں اپنے اوپر بھروزہ مت کیجئے یہ زمانہ ہے کب بدل دے گا آپ کے بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس لئے اپنے بچوں پر نظر رکھئے انداروں کو مضبوط کیجئے آپ بھی قرآن پڑھئے تجمہ قرآن کا ہنڈی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ایک ایک لائن پڑھ لیے یاد کیجئے اور ترجمہ بھی ذہن نشی کیجئے آپ دو سال میں دھائی سال میں دو دھائی پارہ پڑھ لیں گے اتنا پڑھ لیں گے اتنا یاد کر لیں گے تو سارے احکام کی آیتیں یاد آگئے سارے مسائل آپ کو معلوم ہو گئے سب انہی میں ہے پران میں ہے آپ جب کچھ سیکھ لیں گے تو آگے سیکھنے کا ذوق خود بخود پیدا ہو جائے گا میرے پیارے اپنے اصل کی طرف لوٹو اور لوڑ کر اپنے آپ کو اچھا انسان اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کرو اللہ باق آپ سب سے یہاں حاضری مبارک فرمائے اور میرے کہنے میں کچھ خطا ہو گئی ہے اللہ کی قریمی سے اپنے محبوبین کے سب کے معاف فرمائے استغفاللہ الرحیم ملکل زمزم و دو بلئی انہ کا اندر تواب الرحیم و آخر دعوان الحمدللہ ایسا ہے آپ کے مدرسے کے بچے آج فارغ ہو رہے ہیں اور آپ کے گاؤں سے چلے جائیں گے تو کم سے کم بچوں کا دل نہ ٹھوٹے ملکل زمزم